دن سے چاری بارش کے باعث گرنگی ندی میں پھنسے چھے افراد کو باہی فاظت باہر نکال لیا گیا دو دن سے شدید بارشوں کے باعث ملیر ندی میں کئی مقامات پر بند میں شکاف پڑ گئے دادا بھائی ٹاؤن اور سکن ندی کا بند ٹوٹنے سے پانی علاقے اور گھروں میں داخل ہو گیا کئی علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی کراچی میں بارش سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے آرمی انجینئرز کی ہیوی مشینری اور پلانٹس ملیئر ندی پر پانی کا بہا روکنے کے لیے مصروف ہیں متاثروں میں کھانوں کی تخصیم کامل بھی جاری ہے کراچی میں بارش کے بعد وزیرعالہ سندھ نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا مراد علی شاہ نے بارش کے پانی کی نکاسی اور ریلیف کے کام کا جائزہ لیا پانی میں فسے لوگوں کو اکیلا نہ چھوڑیں وزیرعالہ سندھ کی حکام کو ہدایت کراچی میں چوبیس گھنٹے کے دوران کتنی بارش ہوئی موسن کی خبر دینے والوں نے عداد و شمار جاری کر دیئے پی ایف فیصل بیس پر سب سے زیادہ 134 میلی میٹر پارش ریکارڈ کی گئی جبکہ گلچن حدید 122 صدر 88 لانڈی میں 84 میلی میٹر پارش ہوئی وزیرعالہ پنجاب نے لاہور میں دس نئی پناہ گاہیں بنانے کی منصوری دے دی کہا نئی پناہ گاہیں کرائے کی عمارتوں میں بنائی جائیں گی مرحلہ وار پناہ گاہوں کا دائرہ کار بڑے شہروں تک بڑھایا جائے گا منصوریات کے عادی افراد اور گدہ گروں کے لیے بحالی مراکس بھی قائم کیے جائیں گے گزدار کہتے ہیں سابق حکومتوں نے کبھی لاچار طبقے کی فلا کے بارے میں نہ سوچا نہ کچھ کیا سینٹ سینٹی منی لانڈرنگ دوسرا ترمیمی بل دو ہزار پیس مسترد وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں اپوزیشن پاکستان کو ایف ای ٹی ایف کی گریہ لسپ سے نکالنے کی حکومتی کوششوں کو ناکام بنا رہی ہے جزبے مخالف کے رہنماء صرف اپنے مفاد کے تحفظ کی تگو دو میلے لگے ہیں انہیں ملکی مفادات سے کوئی دلچسپی نہیں احتساب کا شگنجا کسا جا چکا وفاقی کابینہ کا اجلاس نواز شریف کی واپس پر اتفاق وزیراعظم عمران خان کا نواز شریف کو واپس لانے کا انتہیہ اپوزیشن کے خلاف سیاسی محاصل کرنے پر وار قوم اسمبلی میں ہنگام آرائی کا معاملہ بھی زیرے بحث آیا کابینہ کی منظوری کے بغیر تفرریوں کی ریپورٹ پیش کی گئی ناروال سپورٹ سیٹی ریفرنس احسن اکبال آج عدالت میں بیش ہوں گے قومی اتصاب یورو نیب نے ناروال سپورٹ سیٹی کرپشن کیس میں احسن اکبال کو مرکزی ملزم نامزد کیا ہوا ہے الزام ہے کہ وہ نیب آرڈیننس کی دفعہ نوکے تحت کرپشن کے مرتقب ہوئے جس کے ٹھوز شواہد بھی موجود ہیں یہ پروجیکٹ نواز شریف کے دوسرے روز 1998 میں شروع ہو کیا گیا احسن اکبال غلطی سے گزشتہ روز یہ عدالت پیشی پر پہنچ گئے تھے مسلم لیگ نور کے رہنوائے احسن اکبال کا کہنا ہے کہ حکومت کا صرف ایک ایجنڈا ہے کہ مخالف ان کو نشانہ بنایا جائے عمران خان سے کوئی این آر او نہیں مانگ رہا وزیراعظم نے شوگر مافیا کو این آر او دے دیا حکومت کرپشن کی سب سے بڑی محافظ ہے گیس بہران بڑھنے کا خدشہ اوگرا نے خطرے کی گھنٹی بجا دی مقامی گیس پیدا بار نہ کافی قرار دے دی فرہامی ہر گزرتے سال کم ہوتی جائے گی گیس شورٹ فیٹ پندرہ برس میں دگنی ہو سکتی ہے اوگرا کی ریپورٹ پاکستان میں کرونا سے مزید بارہ مریضوں کا انتقال تعداد 6266 ہو گئی 482 افراد میں وائرس کی تشخیص 2,94,193 مریض سندھ میں 2,384 پنجاب میں 2,193 خیبر پختونخواہ میں 1,244 ملوچستان میں 1,41 گلکت بلدستان میں 65 آزاد کشمیر میں 61 اور اسلام آباد میں 175 مریض انتقال کر چکے دنیا بھر میں کرونا کے دو کروڑ 40,000,000 مریض 8,23,000 اموات امریکہ میں 1,82,404 منازیل میں 1,16,666 میکسیکو میں 61,450 روس میں 16,568 بھارت میں 69,612 ترکی میں 6,168 اور سعودیر میں 3,772 اموات اور جماعت اسلامی 89 برز کی ہو گئی آج ملک پر میں یوم تاسیز پر پور انداز میں منائے کی تقاریب اور جلسے جلوس ہوں گے ہمیں جماعت اسلامی سراج الحق بھی خطاب کریں گے موسیقی موسیقی موسیقی